مہمان سارے کے سارے تشریف لا چکے ہیں اب بچوں کو اثنات دی جا رہی ہیں اثنات کے بعد پھر علماء کرام کے بیان ہوگی پھر مصری قرآن کی تلاوت ہوگی حافظ محمد مجیب الرحمن بن محمد عبداللہ موزہ جھانبو ساتھی راستہ دیں راستہ چھوڑیں اس طرح سے بھی راستہ بنا لیں بچوں کے جانے کے لئے حافظ محمد صلیب بن محمد عمین علی پرساداب حافظ محمد شاہزیب بن محمد اسماعیل نراجہ بھٹا حافظ محمد عثمان بن کاریاللہ دیتا کرملی والا حافظ محمد یونس بن محمد سجاد موزہ جھانبو حافظ محمد وقاس بن محمد شریف بھنڈا ویس حافظ محمد محید دین بن محمد یعقوب گجے موڑ حافظ محمد مدسر بن حاجی غلام نازک مہانہ سندیلہ حافظ محمد یاسر بن محمد نواد موزہ دھوڑکوٹ حافظ محمد شہزاد بن محمد اسماعیل نراجہ بھٹا حافظ محمد ادنان بن غلام قادر سجاول پور حافظ محمود احمد بن مقصود احمد کوٹلی آدل حافظ محمد ارشد بن محمد بلان کرموالی حافظ محمد ایوب بن اللہ ڈیتہ دراپر شرطی حافظ محمد پیزان بن جوید اکبال جلال پورپیر والا محمد ریحان بن اخلاق آمد خلیر آباد کرونی محمد اسماعیل بن قاری حسن بلال مرہوم جلال پورپیر والا حافظ محمد معیز الرحمن بن قاری خلیل الرحمن جلال پورپیر والا اور نازہ مکمل کرنے والے طلبہ کلیم اللہ بن افطر خان پھرانے نصیب اللہ بن جان محمد مرہوم پھرانے محمد شاکر بن عتیق الرحمن جلال پورپیر والا محمد ادنان بن ناجی رحیم بخش بھنڈا ویس محمد سلمان بن محمد حسنین بھنڈا ویس محمد صفدر بن غلام حیدر دلاور بستی محمد شاہد بن محمد اکرم پلاپورت محمد احسن بن تمزیل الرحمن خلیل آباد محمد حسن بن غلام حیدر نوراجہ بھٹا محمد ادنان بن غلام حیدر نوراجہ بھٹا ماشاءاللہ بھئی یہ وہ بچے تھے جو انہیں نے قرآن مجید مکمل کیا یہ جامعات کی خدمات ہیں یہ جامعہ آپ کا جامعہ ہے آپ کے بزرگوں کا جامعہ ہے اس سال مدرسے نے جو خدمات کی ابھی آپ کے سامنے آئی ہے آپ کا حق بنتا ہے جب بھی آپ شہر میں تشریف لاتے ہیں تو ضرور اپنے جامعہ میں تشریف لایا کریں اور اپنے بزرگوں کے یہ پودا لگائے ہوئے جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی سر پرستی کیا کریں آپ کے جامعہ میں اس سال ایک سو بیس کے قریب تعداد ہے طلباء کی جو دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں جن کی بیماری کا علاج معالجہ سب جامعہ کے ذمہ ہے ان کی بیماری اور ان کی ہر طرح کا خیال کپڑے جوتوں کا خیال جامعہ کرتا ہے اور آپ کے شہر میں جامعہ میں کچھ چیزیں نمائے ہیں جو باقی مدارس کے اندر نہیں ہیں آپ جو بچہ ہمارے پاس بھیگتی ہیں تو جہاں ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم سکول کی تعلیم بھی ساتھ دیتی ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ جو بچہ قائدہ پڑھنے کے لیے آتا ہے پہلے دن سے وہ سکول پڑھنے کے لیے ہمارے پاس استانی آتی ہیں ان استانیوں کے پاس اسی مدرسے میں رہ کر سکول بھی بڑھتا ہے اور اس کی کتابیں اس کی کافیں ساری کی ساری مدرسہ برداشت کرتا ہے یاد رکھیں کہ جامعہ کو کوئی گورنمنٹ گرانڈ نہیں دیتی یہ آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آگے گندم کا موسم آنے والا ہے مبارک رات ہے اس سال جامعہ نے جو گندم خریدی ہے بارہ لاکھ روپے کی گندم خرید چکا ہے ابھی بھی گندم ختم ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے حالانکہ ہمارا یہ گندم یہ تحصیل جلال پر کی گندم پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہے دور دراز کے علاقوں تک جاتی ہے یہ آپ کے بزرگوں کا مدرسہ ہے آپ کا حق بنتا ہے گاہے بگاہے ہماری سر پرستی کرنے کا جامعہ میں آنے کا اب نئے سال کے داخلے شوال سے شروع ہو رہی ہیں جامعہ میں جہاں درجہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے جامعہ میں جہاں درجہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے درجہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ قیدہ تجوید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جامعہ کے اندر درجہ قدب کی تعلیم بھی موجود ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے بھرپور توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے کی آپ سن رہے تھے مصری قرآن کو قاری عقوب رحمت اللہ علیہ مصر کے علاقے دور دراز کے علاقوں میں تلاوت کے لئے جاتے تھے جب یہ مہمان آتے ہیں قاری عقوب صاحب کا نام سنتے ہیں تو جھونتے ہیں اور خود کہتے ہیں یہ تو ہمارے استاذوں میں سے تھے ہمارے جو استاذ ہیں انہیں میں سے تھے اب چونکہ ہمارے جو مہمان ہیں شاہ صاحب انہوں نے آجے تھے نہیں تو میں شاہ صاحب سے قبل سنا خانِ رسول حضرت مولانا سعاد جلندری کو پانچ منٹ کے لئے دعوت دیتا ہوں صدر بزمِ حسان ملتان حدیعنات پیش کریں گے موسیقی